ہلو فرنس آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی پنچ آپریٹر کی انسی کی اس کے حوالے سے اس کا پہلا پارٹ میں بنا چکا ہوں یہ بسیقلی دوسرا پارٹ ہے تو اگر آپ نے پہلا پارٹ ہمارا نہیں دیکھا ہے تو آپ ہماری ویڈیوز میں جا کے اس کا پہلا پارٹ ووچ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسیقلی دس کوششن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں پر میں نے یہ سوچا ہے جیسے ڈیٹا انٹری آپریٹر کے جتنی بھی پیپرز ہوتے ہیں انٹی ایس ہو پی ٹی ایس ہو تو اس میں سارے آپ کو ورڈ ایکسل ان میں سے کوششن پوچھے آتے ہیں تو اب میں دو سے تین پارٹ جو میرے نیکس آئیں گے وہ میں کوشش کروں گا کہ ایم ایس ورڈ کو کور کروں دین فردر میں اسے اپنے ایم ایس ایکسل کو کور کروں گا تو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہمارا جو پہلا کوششن ہے دیکھیں کوششن کو سمجھیں لائک ہمارا پر کیپس کا بٹن ہوتا ہے اس سے ہم پریس کرتے ہیں تو ہمارا سمال لیٹر آجاتے ہیں اگر سمال لیٹر کا ہمارا کیپس جیسے ہم کریں گے تو ہمارا کیپٹل لیٹر سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹائپ سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو بیسکل اس میں پوچھ رہا ہے وہ کون سا بٹن دمانے سے ہمارا جو سلیکٹی ٹیکس ہوتا ہے یا کرسر جہاں پر ہے وہ ٹیکس ہمارا بولڈ ہو جائے گا یعنی وہ کیپٹل لیٹر میں آ جائے گا تو اس کا جو آپشن ہے وہ ہے آپشن سی کنٹرول شیفٹ اے جب آپ دبائیں گے تو آپ کا جس جگہ آپ کا کرسر ہوگا یا جو جگہ آپ نے سلیکٹ کیوئی ہے وہ بولڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی کیپس لاغ آن ہو کے جیسے ہم ٹائپ کرتے ہیں اس طرح کا ہو جائے گا چلتے ہیں دوسرے کوششن کی طرف اپلائے بولڈ لس ان ایم ایس ورڈ لائک ہم بولڈ لس بناتے ہیں ہم پوائنٹز بناتے ہیں ہم کبھی اس میں ایروز لگاتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بولڈ لس بنتی ہے تو اس کی شوٹ کی کے بارے میں یہ پوچھ رہا ہے تو سمپلی اس میں یہ ہے کنٹرول شیفٹ اے لاب دباتے ہیں تو آپ کی جو بولڈ ہے بولڈ لسٹ سٹارڈ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے اپلائے آٹو فارمیٹ ان ایم ایس ورڈ یعنی ایک تو ہم خود فارمیٹنگ کرتے ہیں اور ایک بائی ڈیفرلڈ یعنی آٹو فارمیٹ کر دیتا ہے ایم ایس ورڈ اگر آپ کسی بھی ڈاکومنٹ کو آٹو فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی آپ کنفیوز ہیں کس طرح کو کس طریقے سے اس کو فارمیٹ کریں کتے پیرگراب بنا ہے تو آپ سمپلی ٹائپ کرنے کے بعد آلٹر کنٹرول کے پریس کریں گے تو وہ اسے آٹو فارمیٹ کر دے گا نیکس پوشن کی طرف چلتے ہیں ایم ایس ورڈ میں بول کرنے کے لیے ٹیکس کو کیا شوڈ کی پریس کرتے ہیں اوویسلی زہادر کو یہ پتا ہوگا کنٹرول بھی ہم پریس کرتے ہیں تو ہمارا ٹیکس بول ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ایم ایس ورڈ لائک ہم پیرگراف کو آلائن کرتے ہیں رائٹ سائڈ پر لیف سائڈ پر تو ہمیں سینٹر میں آلائن کرنا ہے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو ہم کنٹرول ای پریس کر کے ہم اپنے پیرگراف کو سینٹر میں آلائن کر سکتے ہیں ہم ایم ایس ورڈ میں ٹیکس کو کس طرح کیسل کر سکتے ہیں تو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیلیٹ دبا کے کر سکتے ہیں تو یہ رونگ آنسر ہے ہم اس کیپ یہ ہمارا جو اس کیپ بٹن ہوتا ہے ہم اسے پریس کرتے ہیں تو اس کے دروہ ہم کر سکتے ہیں اپنے ٹیکس کو کینسل تو کلوز اور ایکزی ورڈ فائل ہم ایم ایس ورڈ کی فائل کو کس طرح کلوز کر سکتے ہیں تو سمپلی آلٹر ایف فور آپ کو پریس کرنا ہے آپ اپنی فائل کو کلوز کر دیں گے تو ڈبل انڈر لائن ڈر ٹیکس ان ایم ایم ایس ورڈ اب دیکھیں اس میں پوچھا ہے ایک تو ہوتا انڈر لائن اس میں اگر ہم ڈبل انڈر لائن ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس چار اپشن ہیں کنٹرول ڈی آلٹر شفٹ پلس ڈی کنٹرول شفٹ پلس ڈی تو اس کا جو رائن انسر ہے وہ ہے کنٹرول شفٹ پلس ڈی اس سے آپ ڈبل انڈر لائن کر سکتے ہیں اپنے ٹیکس کو تو فائنڈ دا ٹیکس ان ایم ایم ایس ورڈ دیکھیں ایم ایم ایس ورڈ میں ہم کس طرح ٹیکس کو فائنڈ کر سکتے ہیں ہماری بہت بڑی فائل ہے اس میں کوئی ٹیکس فائنڈ کرنا ہمارے سو دو سو پیچ کی ہماری ایم ایس ورڈ کی فائل ہے اور اس میں کوئی چیز فائنڈ کرنی ہے تو ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم کنٹرول پی کرتے ہیں تو پرنٹ ہویا جاتا ہے کنٹرول او سے اوپن ہوتا ہے کنٹرول ایچ بسکلی شاید میں بھی ہائپل لنک کے لیے ہے پر کنٹرول ایف فائنڈ کے لیے تو ہم کنٹرول ایف جب پریس کریں گے تو اسے ہم کوئی بھی چیز فائنڈ کر سکتے ہیں ہیلپ کی یوز ان ایمیس ورڈ یعنی ہیلپ کی کس آپشن سے ہیلپ کی یوز کرتے ہیں ایمیس ورڈ ایف ون پریس کریں گے تو ہم یوز کر سکتے ہیں ہیلپ کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو اس ویڈیو کو میں نیکس پارٹ بتاؤں تو وہ آپ تک پہنچ سکے اور اپنے دوستوں کے لازمی شیئر کریں گے شکریہ